آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر اہیڈ اور میں ہوں بٹ مدسر اس وقت میں موجود ہوں سرنگر کے چھانپورہ علاقے میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کل یعنی تیران میں کو جو ہے سرنگر پارمیانی کانشونسی کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور تیاروں کے اگر بات کریں تو چیپ الیکشنی کمیشن آف انڈیا کی جو یہاں پر پہل ہے اس کے مدنظر پہلی بار جو ہے اٹھارہ پیک پولنگ سٹیشنز کا قیام حوال میں لائے گیا اور یہ پیک پولنگ سٹیشنز جو ہے یہ خ خاص طور سے مہلاؤں کے لیے ہے ان کے لیے یہاں پر آنگنواری ورکرز ہو یا آشا ورکرز ہو جو فیمیلز ہوتے ہیں فیمیلز سٹاپ کے طور پر ان کے ہلپ کے لیے یہاں پر رہیں گے اور خاص طور سے اس پیک پولنگ سٹیشن کی اگر بات کریں تو یہاں پر کئی سویدائیں رکھی گئی ہے جیسے کی واش روم فیسلٹی ڈریکنگ وارٹ فیسلٹی کی بات کریں تو مہلاؤں کے لیے وہ ساری سویدائیں جو ہے وہ ان پیک پولنگ سٹیشنز میں رک رکھی گئی ہے تو یہاں پر کچھ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ سب سے پہلے اپنا نام بتائیے سلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ ہوں میرا نام مختار عمد خان مختار صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ پہلی بار جو ہے الیکشن کومیشن کی آف انڈیا کی جو پہل ہے کہ پنک پولنگ سٹیشنز کا قیام ممول میں لائے گیا تو کیا لگ رہا ہے کس طرح کی پہل یہ نا یہ بہت اچھا انسٹو ہے کہ آج یہ پہلی بار ہو آئے کہ انہوں نے و پولنگ سٹیشن الگ کر رہا ہے کیونکہ جب بھی کوئی ورڈ آنے زیادہ تھا یا اس میں میل فیمیل اکٹے ہوتے تھے لیکن آج جو انشیٹو یہ لیا ہے کہ بلکل انہیں رکھا ہے سپریڈ پنک پولنگ سٹیشن تو اس میں کیا فیسلٹی تھی اس کی آئیشہ برکر بھی الگ ہے جو بھی سٹاپ ہے وہ بھی لیڈیز ہے اور ان کا واش روم جو بھی ہے وہ الگ سے رکھا ہے تاکہ ہماری جو ماں بہنیں وہ بلکل آرام سے ورڈ ڈال سکتی ہے کوئی دکت نہیں ہو ہوگی ان کو ووٹ ڈالنے میں یا کچھ پوچھنا ہوگا کوئی پرابلی ہوگی ووٹ آئی ڈی کارڈ دکھانے میں یا کوئی وہ بہت یہ نہیں فیل کرتے تھے کہ ہم کسی میل کو بولیں گے لیکن آج جو گورنمنٹ انشیٹو لیا ہے انہوں نے وہ بھی سٹاپ آز لیڈیز یہ رکھا ہے تاکہ ان کو بولنے میں یا کچھ کرنے میں دکت نہ ہو یعنی کہیں کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پہل ہے بہت اچھی پہل ہے کیونکہ مہلاؤں کے لیے الگ سے سویدائے رکھنا پنک پولنگ سٹیشن کا قیام اور اٹھارہ پولنگ سٹیشن آئی سے رکھے گئے ہیں تو اس پر جو مہلائے ہیں وہ کبھی خوش نظر آ رہی ہے تو کیا لگ رہا ہے آپ کو آپ کی علاقے میں کیا حال ہے کیا کہ علاقے میں یہ حال ہے کہ آج اگر کوئی انشاءاللہ انشاءاللہ نکلے گے ووٹ ڈالنے کے لیے ان کا یہ ہے کہ انہوں نے بولا لیڈیز نے آج یہ ہے کہ آج ہم یہ بیڈ میں نہیں جا سکتے ہیں ان کی الگ یہ پولنگ سٹیشن پنک پولنگ سٹیشن ہے ان کو ڈیکریشن بھی پنک کیا ہے ان میں بیلون بھی جو لگائے ہوئے پنک تاکہ اگر کوئی انپڑ بھی ہوگا وہ بھی دیکھیں کہ کونسا کارلر کہاں سے آرام سے جا سکتا ہے کسی کو پوچھنے کی ضرورت ب نہیں ہے جس طرح کی انتظامات جو ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے یہاں پر کیے ہیں تو کئی ناکی لگ رہا ہے کہ جس طرح سے پہلے پولنگ ووٹنگ پرسنٹیج ہوتی تھی اس سے زیادہ کافی زیادہ جو ہے اضافہ دیکھنے کو ملے کچھ مہلائیں بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے تو ان کا کیا کہنا ہے جی اسلام علیکم اسلام علیکم آپ میں بتائیے کہ پہلی بار جو ہے پنک پولنگ سٹیشن کا قیام ملے لائے گئے آپ کی سہولیت کے ل میں تو کیا کہیں گے جی سر میں بہت خوش ہو جی ہمارے لئے الگ سے کچھ گورنمنٹ نے سونچ آجی عورت مارت کے بیش میں نہیں جا سکتی ہے اس لئے ہم بہت خوش ہو عورت کے سامنے ہم اچھا سے بہت دے سکتی ہیں تو یہ جو عورتیں یہاں پر رکھی گئی ہیں جس میں آشا ورکر آپ کی حلب کے لئے ہے یا آنگنواری ورکر آپ کی حلب کے لئے واش روم فیسلٹی رکھی گئی ہے پانی کی فیسلٹی رکھی گئی ہے تو کیا کہیں گے اس کتنا مطمئن ہے آپ سر عورت کے لئے ہم نے باش روم کی فیسلٹی بھی ادھر ہے اور عورت کے دکت نہیں ہونے کے لئے اسی لئے آشا ورکر بھی رکھا ادھر ہے ادھر کیوں انپڑ عورت بہت ہوتی ہے اس کو پتا نہیں چلتا ہے جہاں کیسے ہم کو مارت کے سامنے بات کر سکتی ہیں اسی لئے وہ آرام سے بورٹ دے سکتی ہے اس کو کوئی دکت نہیں ہے وہ آ سکتی ہے پولنگ سٹیشن پینک کے روم میں اس کو کسی کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ آ سکتی ہے ادھر تو آپ نے سناک کیس طرح سے جو مہلائے ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ اس بار جو ہے پینک پولنگ سٹیشن کا قیام عمل میں لانا ایک بہت اچھی پیل ہے کیونکہ مرد کے سامنے جانا ہچکچاٹ محسوس کرتے تھے کچھ پرسنل چیزیں بھی ہوتی ہیں اور ان چیزوں کو مدنز رکھتے ہوئے خاص طور سے واشروم فیسلٹی جو یہاں پر رکھی گئی ہے مہلائوں کے لیے اور اس کو دیکھتے ہوئے علاقے کے لوگ ہو چاہے مہلائے ہو یا مرد ہو وہ سب جو ہے کافی خوش نظر آ رہے ہیں مزید جو ہم آگے دیکھیں گے کہ اس طرح کے پولنگ سٹیشن جو 18 بنائے گئے ہیں اور امید کریں گے کہ ووٹنگ جو ہے پور آمند طریقے سے ہو اور کافی زیادہ لوگ جو ہے اس ووٹنگ میں اپنے ووٹ کا کاسٹ کر کے جو امیدوار صحیح ہو اس کو چن کر پارلیمنٹ میں بیجے